بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر خاندر دعویٰ آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں آگاہی دیں گے کہ جو فارمر حضرات چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کے جانور کی خوبصورتی بھی خراب ہو جاتی ہے اور جو ان کو منڈی میں یا مارکیٹ میں ریٹ بھی کم ملتا ہے مسائل بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کی سستی کی وجہ سے اس طرح کے مسائل درپیش آتے ہیں ہمارے جانوروں میں تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایک گائے کے جو ابسس نکلا ہوا ہے جس کو پھوڑا بولتے ہیں اور بعض دفعہ لوگ اس کو ہنجیر بھی کہتے ہیں تو اس کے علاج کے لیے اور ان کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ان کا علاج کیا کرنا ہے جب بن جائیں گے یا بننے سے پہلے پہلے جب تھوڑا بہت نشان جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہے تو اس وقت آپ نے کیا احتیاط تدابیر کرنی ہے کہ تاکہ ان مسائل سے بچا جا سکے اور آپ کے جانور کی بہتر جو ہے نا آپ کو قیمت بھی مل سکے اور اس کی پروڈیکشن میں بھی فرق نہ آئے اور جو ہے نا فارمر جو ہے نا وہ خوشحال زندگی گزارے تاکہ ان کے جانور جو ہے نا وہ تاندرست اور توانہ رہنے چاہیے کیونکہ جانور جو ہے وہ ملک و قوم کا قیمتی خزانہ ہے لہٰذا ان کی نگے داشت جو ہے وہ آپ کی اور ہماری اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے بہتر پروڈیکشن کے لیے کام کریں اور جو ہے نا تاکہ جو بھی ان سے دودھ کی پروڈیکشن بھی اس طرح جو ہے نا چھوٹے چھوٹے مسائل سے کام ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک لاس کا ذریعہ بنتی ہے تو ہم آپ کو دیکھاتے ہیں گائے کا مسئلہ ہے اس کے جو ہے نا ایک ایبسس بنا ہوا ہے جس کو پھوڑا یہاں جی وغیرہ بولتے ہیں تو یہ اس کا جو ہے نا اس گائے کو یہ بنا ہوا ہے ایبسس ہاں جی آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر جو آپ یہ بن جائے یہ تو بڑا بن گیا ہے نا کہ اس کو اوپر جو آپ نے پولٹس وغیرہ جو ہے نا مرم یہ تین چار دن صبح و شام آپ نے اس طرح جو ہے نا لیب کرتے رہنا ہے جب اس کے اوپر لیب کریں گے چار پانی دن یہ چار پانی دن کے بعد جو ہے نا پک جائے گا پھر یہ زخم بن جائے گا تو اس کو صاف کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو چاہیے میکسلف اور گلیسرین آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کر کے وہ ایک پٹی بنا کے جو ہے نا اس کے سراخ میں دیتے رہنا ہے اور جو ہے تین چار دن یہ پٹی کا عمل جو ہے نا آپ جاری رکھیں گے تو اور ساتھ جو ہے نا ٹرائی برسن انجیکشن ملتا ہے مارکیٹ سے وہ استعمال کریں گے پندرہ بیس سی سی جو ہے نا اس کے وزن کے حساب سے لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ چار پانی دن میں ختم ہو جائے گا اگر اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ اس کی احتیاطی تدابیر کے لیے جب آپ اس طرح کے جو ہے نا چھوٹے بہت مسائل دیکھتے ہیں جو ہی آپ کی نظر کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو فر فور چاہیے کہ آپ مارکیٹ میں جو ہے نا ایک لوگل آئیوڈین کے نام سے ٹنچر ملتا ہے تو آپ نے پتیس یا چالیس کترے جو ہے نا وہ ڈیلی بیس پہ پانی مک کے اندر ملا کے جو ہے نا اس کو پلاتے رہیں تو الحمدللہ یہ وہی پہ جو ہے نا جو ہی یہ نکل رہا ہوگا تو اس طرح کا عمل کریں گے تو یہ وہی رک جائے گا آگے نہیں بڑھنے پائے گا اور ساتھ ٹرائیبر سے ایک انجیکشن لگا دے گے تو آپ کا جانور بلکل مفہوظ ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ اس کا پھوڑا جو ہے نا وہ بن جاتا ہے یا اس کے اوپر پولٹس وغیرہ مرم لگا کے اس کو پکانا شروع کریں گے تب جو ہے نا یہ آپ کے جانور کا جو ہے نا ایپسس جو ہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس طرح آپ نے پٹیاں وغیرہ گلیس نین اور میکسلل مکس کر کے لگانی ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ جوانہ چار پانچ گنے کے اندر ٹھیک ہو جائے گا اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کا جو جانور ہے وہ ملک پروڈیکشن پر بھی ٹھیک رہے گا اور جو اس کی خوبصورتی ہے اس کی بھی جو وہ واپسی اس کو خوبصورتی مل جائے گی اور آپ کو منڈی کے اندر بیٹر بیتر علاج بھی اپنا بیتر قیمت بھی مل سکتی ہے تو اس طرح یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہ کریں اگر جب آپ نظر انداز کرتے ہیں تو یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں اور مسائل بڑھنے کے بعد آپ کی جانور کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے اس کی سیپ جو ہے نا وہ بھی خراب ہوتی ہے اس کو پین وغیرہ ہوتی ہے درد وغیرہ ہوتی ہے تو وہ چراب جو ہے وہ بھی مکمل طور پر نہیں کرتا تو اس طرح جانور جو ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا بیس بنتا ہے تو ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو آویرنس دی جائے کہ یہ چھوٹی چھوٹے مسائل جوتا ہے ان کو نظر انداز نہ کیا کریں اور اس کو فل فور دیکھا کریں شکریہ جناب اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں